اللہ سب بتائیں گے اپنے حوالے سے کہ یہ کہاں سے جلدی شروع ہوئی جی I really want to refresh the minds of the viewers actually کیونکہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو perform کرتا دیکھتے ہیں اور آپ کی تو اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک چیز میں کہاں یہ آتے ہیں نا سر میں نے کہا میری امی جو نو پنجابی کم سمجھتی ہیں لیکن سمجھ لیتی تو آتے ہیں وہ ہسی شروع کریں میسٹر بین آگیا پاکستر تو تھوڑا سا بتائیے کہاں سے سفر کا آغاز کیا کہاں سے شروع ہوئے نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گھر سے ہر بندہ ہیرو بننے کے لیے نکلتا ہے اور اب جب ہم فیلڈ میں آئے تب انڈسٹری بڑی اروج پہ تھی حاجی سلطان رائی صاحب اور پجابی اسٹی کی دہائی نہیں 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 92 93 میرے اببو کہاں سے پنجابی چھو فیلم ڈسٹری جیڑا بھی گیا ہے نا کہاں دے انہیں کاربرباد ہو گیا انجو ہو گیا دراتے بہت مجھے ایک کمرشل کے لیے بولایا ہے کہ کہاں بال بڑے کروا میں کہاں میرے ایک سٹائل ہے یہ تھیٹر کے اوپر کہاں بال بڑے کرو پھر آپ کو کمرشل میں لیں گے میں کہاں پھر وینڈ ڈیزل روک ہے ناں تے پھر کرو کر دیو رہا نا ڈسٹری چھو تسیج ہم ابھی بھی جو ہے نا ہیرو ڈھونڈتے ہیں ہیرو بناتے نہیں ہیں با 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 ہیرو ڈھونڈنا اور ہیرو بنانا وہ مختلف چیز ہے لیکن جب آپ آئے تھیٹر کی دنیا میں اس وقت تو بڑے بڑے نام تھے بڑے نام تھے میرے بڑے بال تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا خوش کلر تھا میں ابھی بھی ہیں ویسے مجھے اتنی دفعہ رہیسل سے اٹھایا گیا کہ آج تک کسی بھی انڈسٹری میں کسی ایکٹر کو اتنی دفعہ رہیسل سے نہیں اٹھایا گیا میں ڈریک ڈرامے پہ آؤ شاید یہ لڑکیوں کے چکر میں آیا ہوا ہے آپ گود بلکنگ بہت زیادہ تھے میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اے تُو کی طرح میں کہتا ہوں کہ سر کوئی چانس او تو چلو اتنی دفعہ رہیسل جو اٹھایا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کی ہے اس رنگ کے ساتھ ہیرو لگتے ہوئے انہیں ایک بابا جھوٹ کمیڈین بننے میں صاحب اس زمانے میں جب آپ آئے تو آپ کے ساتھی کون کون سے تھے بتائیں گے میرے جو ساتھی ہیں وہ ماشاءاللہ اسلام سارے ہی آپ کے ساتھی ہیں میں نے سٹینڈ اپ سے سٹارٹ لیا کمپٹیشن تھا ایک اکیڈبی تھی جہاں پہ وہ سارا کچھ سامنے میں میرے اببو بیٹھتے تھے میں جب اوپر جاتا رہا تو وہ اببو کو کہتے دیکھو جی خواہوں سامنے جا رہے ہیں انجی کر رہے ہیں انجی کر رہے ہیں تو ایک دن اببو گھر جا کے امی سے لڑنا شروع ہو گئے بلکہ مجھے ایک لگاہ بھی دی انہوں نے کہ تیری بھی ہے تو میری انی انسلٹ ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں تو انجی کر رہے ہیں پھر میں ہوں میں کہا تو ایک ایڈمی چینج کر رہے ہیں کسی اور جگہ تے چلے جانے کہتے ہیں وہ کھلی جگہ ہے انجی وہ کدھی بٹھا لیا کے چاڑے جاناں کدھی اتھے وہ کہہ دا پہ ہی دے سن کہ جا کے دیکھو آیا تھی نہیں اتھے وقت دا پہیا کو بیا میں نے گاڑی لی جو دکان پہ وہ بیٹھے اس کے ساتھ ہی نمبر پلیٹ والا میں نے سیدھی ان کی دکان پہ جا کے وہ گاڑی کھڑی کی وہی لوگ بائرہ آگے میں سا ڈپتی جا سا ڈپ بیٹا سا ڈپتی میرے خیال سے ماہباب کی جو سختی ہوتی ہے شاید ہمیں بہت ہیلپ کرتی آگے جانے وہ پچات وہ یہی رہ ہوتی ہے کوئی ماہباب نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا یا بچہ رولے یا سٹرگل کرے کمیڈین میں ایک سنجیدہ آدمی بھی ہوتا ہے آپ کا جو سنجیدہ آدمی ہے دنیا میں جب گھومنے نکلتا ہے تو کیا سوچتا ہے وہ یہی کہ ہم بہت پیچھے ہیں مطلب آپ اگر ایک اشارے پہ کھڑے ہو تو ابھی وہ ییلو ہوتا ہی ہے تو پچھلے والوں ہارن دینا شروع ہو جاتا ہے گیر لگانے کا بھی ٹائم نہیں دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جلدی میں ہے کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں بس ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو آپ کے آگے ہے نا اس کو کتنی جلدی ہے تو وہ آپ سے آگے ہے کتنی گہری بات کیا ہے میرے مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کو ہارن دینے کا وہ میرے آگے ہے ہم کیوں ہر ایک سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں ہر ایک سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ہر ان سے تو بھی کوئی نا کوئی انسپیریشن ہوتی ہے استاد منیاں ہوندھا ہے کسی نا کسی نا کوئی تھے جن کو آپ فالو کرتے تھے میں مطلب مسٹر بین اور پاکستان میں بھی کسی کسی کے مددہ رہے ہیں آپ جی مستانہ صاحب بلکہ میرے وہ بڑے بائی تھے میرے استاد مستانہ صاحب یہ ان کی سپیڈ ہے وہ مسٹر بین سے زیادہ ہے ان کی باڈی مومنٹ ہے نا سر دیالوگ کے ساتھ جو انرجی ناورمل ڈیالوگ بھی اتنا کوئی ہوتا ہے لاؤڈ ہوتا ہے باڈی لینگویج بچپن سے جوش چڑھ جاتا ہے جوش کی بات نہیں ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں دنیا میں بہت سی زبانوں میں فلمیں بنتی ہیں ہم آرٹسٹ ہیں ہمیں اس ملک میں نہ تو کوئی اکیڈمی ہے نہ ہی کوئی انسیٹیوٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے فلم دیکھ کے بائی جن کا ڈراما دیکھ کے کچھ چیز تو بہت سی ایسی فلمیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی لینگویج کی وجہ سے اسی کریکٹر کو واچ کرتے ہیں جو ہاتھوں سے پاؤوں سے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی ہمیں سمجھ لگے جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میں جو میری آواز سن نہیں نہ سکتا یا اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میری باوڈی سے میرے ہاتھوں سے میری ایکسپلیشن سے سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں جگت بھی بنا کے دکھاتا ہوں پرفارم کر کے ڈیفینیلی پھر خود پرفارم کر کے لڑکی کے ایکٹنگ کر رہے ہیں پھر ویلن بنے ہوئے خان صاحب یہ سوتے میں بھی جھکتے مار رہے ہوں گے آپ ایسا تو نہیں میں جھکتے کم کرتا ہوں خان صاحب مزاہ جو ہے نا خان صاحب مزاہ دیفرنٹ ہے میں کمیڈین نہیں ہوں میں کمیڈی ایکٹر ہوں کمیڈین میں اور کمیڈی ایکٹر میں فرق ہوتا بہت بڑی فین ہوں میں ڈری بھی تھی میں ابھی بھی ڈری بھی اور یہ میرے میرے ہی ہی لگتی ہے بچپن سے میں آپ کو دیکھتا ہوں نہیں اب میں اتنی بھوڑی نہیں لگ رہی ہوں اور ایک ہی بات کہ آپ میرے لئے اور ہماری جتنی بھی جنریشن ہے اس کے لئے آپ سکول ہیں بہت کچھ سیکھنے کے لئے سکول لیے ہیڈ ماسٹر نے محق صاحب آنکانہ صاحب سے ٹائم سکویرز تک کا سفر what a journey بلکل بہت مشکل تھا نو سال جب آپ بتاتے ہیں کہ نو سال لگے تو نو سیکنڈ میں شاید ختم ہو جاتا ہوگا ننکانہ سے پہلے تو نکلنا ننکانہ is a backward city اور لوگوں کے mindset ابھی بھی وہی ہیں تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ سب کو explain نہیں کر سکتے کہ میڈیا انڈسٹری کیا ہے کیونکہ سب کا mindset الگیاں میڈی ایون امی کی بات لے لیو جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے میزک کرنا ہے مجھے connection feel ہوتا ہے soul فلسا تو انہوں نے کہا کہ ساڑے پورے خاندان سے کسے نے مراسیاں والا کام نہیں کیتا ہے تو مراسی بننا ہے تو میں نے کہا کہ امی پلیز تو وہ گھر والوں نے سمجھا ہے میں دو سال گھر پھر واپس نہیں گئی اور میرا یہ ماننا ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ایکٹر ہیں آپ سنگر ہیں تو آپ کا پالش ہونا بہت ضروری ہے سیکھنا بہت ضروری ہے آپ کا ایک استاد ہوتا ہے بھلے آپ کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں لیکن پالش ہوں تو پھر میں ہوسٹل میں دو سال رہی میں ریڈی پاکستان سیکھنے جاتی تھی میں جب واپس آتی تھی گلز ہوسٹل تھا دس بجے بند ہو جاتا تھا تو میں کیفیٹیریہ میں ساری رات گزار کے تو صبح سات بجے کا ویٹ کرتی تھی تو ہوسٹل کا دروازہ کھلتا تھا تو پھر میں جا کے سویا کرتی گھر والوں نے کہا میں دو سال گھر نہیں گئی میں ہوسٹل نہیں ہی رہا تھا ٹائم سکوئر اور آپ مرکہ میں پاکستانی دوسری ہیں جی بلکل عدنکہ کیانی صاحب کا آپ کے بعد لگا اور یہ جیوری فیصلہ کرتی ہے جی بلکل پوری دنیا سے ہر ملک سے ایک آرٹس کو چوز کیا جاتا ہے جو کہ ایک مہینے کے لئے ان کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے وزہ ایمبیسیڈر آف وومن کیریئٹرز وہ خواتین جو انڈسٹری میں ہیں جو آگے بڑھ کے ملک کا نام روشن کرتی ہیں پاکستان کا نام ان لوگوں کو نہیں ایرہ کے گنایز کیا جاتا کیونکہ وہ ملک کا نام جو روشن کر رہے ہیں وہاں کے گلیمر کو آگے لے کے چلا جایا جاتا ہے لیکن جو ملک کا نام روشن کرتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو میں ریپریزینٹ کر رہی تھی پاکستان کو ان سب خواتین کو جنہوں نے اپنا نام بنایا محنت پر کے تو میرا بل بورڈ لگا تھا وہاں پہ اس لیے وہ کونسا کلام تھا محق صاحب سلی اللہ نبی اینا جو کہ علی زریون نے لکھا تھا اور بلال واجد نے اس کا میزک کمپوز کیا تھا واجد صاحب کے بیٹے بڑے فیمس میزشن تھے ہمارے نسرت پدری خان صاحب کے ساتھ دھولک بھی پلے کرتے رہے ہیں وہ تو وہ کلام تھا اس کی بیس پر پورا رمضان کا مہینہ ریپریزینٹ کیا گیا تھا پاکستانی کلچر کو اور پاکستانی میزک کو